دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دوا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جنکاری کے والا آپ کے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جس میں ہم آپ کے لیے نئے نئے بزنس آئیڈیاز لاتے رہتے ہیں تو آج کا جو بزنس آئیڈیاز یہ بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی کس طرح سے آپ نوڈ بک میکنگ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اس کام کو شروع کرنے کے لیے اے ٹو زیڈ جانکاری ملے گی کی کس طرح سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں کونسی مشینیں چاہیے ہوں گی کچھا مال کیا لگے گا مال تیار کیسے ہوگا اس کے علاوہ کون کونسا ڈوکیمنٹس لگیں گے آپ کے اور سب سے ضروری بات کی کیا یہ بزنس آپ کو شروع کرنا چاہیے یہ ساری بات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے دوستو اسی بات کو جانتے ہیں کی کیا آپ کو یہ بزنس شروع کرنا چاہیے دوستو نوڈ بک ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو ہر جگہ پر ضرورت پڑتی ہے جیسے سکول میں کالیج میں آفیس پر یا الگ کہیں پبلک پیلیس پر نوڈ بک میں آپ اپنی سبھی جانکاریوں کو لکھ کر رکھتے ہو دوستو بھلے ہی اس ٹائم پڑھائی کچھ جگہوں پر آن لائن ہو رہی ہے لیکن آن لائن پڑھائی میں بھی سٹوڈینٹس کو نوٹس بنانے کے لیے نوڈ بک کی ضرورت پڑتی ہے تو کل ملا کر یہ بزنس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس کے ڈیمانڈ ہمیشہ مارکٹ میں بنی رہے گی اور ایک اچھی بات اس بزنس کی یہ ہے کہ نوڈ بک کے بھر جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد نوڈ بک کو دوبارہ خریدنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کا مال اس بزنس میں بکتر رہتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہنگوئے کیوں یہ بزنس آپ کو کرنا چاہیے تو اب بات کرتے ہیں کہ نوڈ بک میکنگ بزنس کے لیے آپ کو کن کن روم میٹیریلز کو خریدنا پڑے گا مطلب کیا کچھا مال آپ کو چاہیے ہوگا دوستو نوڈ بک میکنگ کے لیے آپ کو جن روم میٹیریل کی آوشکتہ ہوگی وہ ہے بلینک پیپر شیٹ یہ آپ کو مارکٹ میں 60 سے 62 روپے پر تکلوں تک مل جائے گی اس کے بعد ہائیڈ بورڈ یہ آپ کو مارکٹ میں 1 سے 2 روپے پر تکلوں تک مل جائے گا اس کے بعد آتا ہے نوڈ بک کور یہ آپ کو مارکٹ میں 3 روپے سے 5 روپے پر تکلوں تک مل جائے گا اب بات کرتے ہیں مشینوں کی نرڈ بک میکنگ بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلی مشین پین اپ مشین چاہیے ہوگی دوسری آپ کو ایج سکوار مشین چاہیے ہوگی اور تیسری اور آخری مشین آپ کو چاہیے ہوگی کٹنگ مشین بس ان تین مشینوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو کام کو شروع کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں ایریا کی اس بزنس میں آپ کو ایریا کتنا لگے گا اگر آپ اس بزنس کو میڈیم لیول پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب مشینوں کو رکھنے کے لیے 500 سکوار فیٹ کیجئے کہ آپ کو ضرورت پڑے گی اگر اس بزنس کو بڑے لیول سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 1000 سکوار فیٹ ایریا چاہیے ہوگا چلی اب آپ کو بتاتے ہیں نرڈ بک بنانے کے پروسس کے بارے میں نرڈ بک بنانے کے لیے آپ کو پننگ مشین کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو دو الگ الگ طرح کے روم میٹیریل ملتے ہیں ایک کور ہوتا ہے اور ایک پیجز ہوتے ہیں پننگ مشین سے انہیں پنچ کیا جاتا ہے یہاں پر بہت سیمپل پروسس ہوتی ہے اس کے بعد میں اس نرڈ بک کو شیپ دینے کے لیے ایج سکوار مشین کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس مشین کی مدد سے نرڈ بکس میں فنیشنگ دی جاتی ہے اس پروسس میں یہ کام بہت سیمپل سا ہوتا ہے جہاں پر کچھ نرڈ بک اکھٹا کر کے اس مشین میں پریز کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ہمیں تیسرے نمبر پر سکوار کٹنگ مشین کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس مشین کے ذریعے جو سکوار پر پیجز نکلے رہتے ہیں کور کے باہر اس کو کٹنگ کرتے ہیں جس سے کی فنشنگ اچھے سے آتی ہے یہ فائنل پروسس ہوتا ہے اس منفیکچرنگ بزنس میں جہاں سے آپ کی نوٹ بک بن کر تیار ہوتی ہے موسیقی موسیقی اس کے بعد میں آپ کو سیدھا سیل کرنا ہوتا ہے آپ کو مارکٹنگ اینڈ برانڈنگ پر فوکس کرنا ہوتا ہے اگر آپ اپنے شیطر میں نوٹ بک منفیکچرنگ بزنس کو کرتے ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے آپ ان اس ٹیپس کو فولو کر کے آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس بزنس میں الیکٹرک سٹی لوڈ کتنا لگے گا دیکھیں اگر ہم بات کریں سبھی مشینیں لگا کر تو ہمیں پچاس کلو وارٹ الیکٹرک سٹی لوڈ کی ضرورت پڑے گی اس کام کو شروع کرنے میں دوستو اب بات کرتے ہیں اس بزنس میں انویسٹمنٹ کتنا لگے گا نوٹ بک منفیکچرنگ بزنس میں اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو دوستو سبھی مشینیں اور رو میٹیریل لگا کر آپ اسے آٹھ سے دس لاکھ روپے میں شروع کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس بزنس میں پروفٹ مارجن کتنا ہوگا اگزامپل کے طور پر اگر آپ ایوریج کوالٹی کی 192 پیجو کی پریمیم نوٹ بک بناتے ہو تو رو میٹیریل کی کوشٹ لگ بھگ 65 روپے پرتی نوٹ بک پڑے گی وہیں کنمرزن کوشٹ ملا کر آپ کو یہ نوٹ بک 100 روپے میں تیار ہو جائے گی اور مارکٹ میں سے آپ 130 روپے سے لے کر 140 روپے تک کے حساب سے بیش سکتے ہیں تو آپ کو ایک نوٹ بک پر 30 سے 40 روپے کا پروفٹ ملتا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں بھی بیش سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے آس پاس کے اسکول یا کالیجز میں نوٹ بک سپلائی کر کے اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمارے چینل پر پیسے کمانے سے جوڑے بزنس آئیڈیاز کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہم نے ڈالی ہوئی ہیں جنہیں آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح سے پیسے کمانے سے جوڑے باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں